موسیقی 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 کو لے کر میٹنگ بلائی جائے کبھی بھی مسلمان متحد ہو کر فیصلے پر نہیں آ سکتے اور یہی ہم نے ہمارے شہر کے تمام میٹنگوں میں دیکھا ہے بہتر گھر بہتر سماج کی بنیاد ہے بزرگوں سے آشکل کے بچوں کا رویہ بھی صدار نہیں کی ضرورت ہے گھر کے بزرگ گھر کی شان ہوتی ہے لیکن جب آخلا گرنے لگتے ہیں تو گھر کے بزرگوں کی قدر قیمت بھی گرنے لگتی ہے کچھ گھروں میں خود کے والید ہی کو بڑا کہا جاتا ہے والیدہ کو بڑیا کرتے ہوئے خود کے بچے دیکھے جاتے ہیں اگر بتائے تو صحیح کہ جس مذہب نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ کو جنت کا دروازہ کہا تو اس کے توہین پر آسمان سے لانت نہ برسے گی تو کیا پھر کس سماج کو بہتر بنانے کا خواب دیکھا جا سکتا ہے جب بہتر خاندان منے گا رشتداروں سے حسن سلوک بڑھے گا دعوت و تقریب میں گھروں کو بڑایا جائے گا محبت اخوت بڑھتی رہے گی کی نہ بگز سماج کو خوا جاتا ہے اور فیلال مسلم سماج اسی مرض میں مبتلا ہے ساز بہو سے لے کر زمین جہداز سے طلاق کھلا تک سماج کا بڑا طبقہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے کل ہم نے فلسطین کے مسلمانوں سے کیا سکھا اس پر ویڈیو بنایا تھا اب کوئی بتائے تو صحیح کہ جس سماج کے گھر کے ہی مسئلہ اتنے ہو وہ کیا فلسطین اور گازہ کے حق میں کھڑا ہوگا اسے تو معلوم ہی نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے پہلے اپنے گھروں کو صدارنی کی کوشش کرو فلسطین افغانستان کے مسئلے پر زیادہ توجہ دینے کی بجائے اپنے گھروں کے بچوں کو کیسے ٹیپو اور سلطان سلاودین منایا جائے اس پر تھوڑا توجہ دینے کی کوشش کریں اگر نہیں ہو سکتا یہ بھی تو کم سے کم اپنے محلے میں سب سے بہتر گھر اپنا ہی وہ اس پر توجہ دینے کی کوشش کریں اڑوس پڑوس میں تعلقات بہتر کریں رشتہ داروں میں اور دور کے رشتہ داروں سے بھی قریب ہونے کی کوشش کریں کیونکہ ہر مسلمان کہیں نہ کہیں رشتوں میں آئی جاتا ہے اور اسی طرح اس بہتر سماج کی تعمیریں نہ ہو سکتی ہے جس کا خواب اور ہدایت اللہ کے رسول نے ہمیں دیئے تھے خاندانی نظام بکھرنے کی اثر وجہ یہی ہے کہ مادہ پرستی اور آزاد خیالی کے چکر میں ہم تباہ ہو ہو چکے ہیں سب کچھ مجھے یہ آسل ہو سامنے والا غریب رہے اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے تو خوشی محسوس کرنا اور خاص کر خواتینوں میں زیادہ اس طرح کا مادہ دیکھنے کو ملتا ہے لہٰذا تباہ ہوتے سماج کو بچانے کیلئے ہر فرد کو کمر کسنی ہوگی خواتین مرد نوجوان سبھی اگر اچھے سماج کے خاطر جد و جہد کریں گے تو کسی موقوف کی طرف آگے ہم بڑھ سکتے ہیں اسلام نے دنیا کی سب سے بہترین تجزیب ہمیں دی لیکن آج چاروں طرف سے مسلمانوں پر اسلام پر دشمنوں کی جانب سے یلگار کیا جا رہا ہے اب کوئی بتائے تو صحیح کہ جو قوم جو سماج معاشرہ اپنے ہی مسائل میں صبح سے شام تو کل جا ہو کیا مقابلہ کر پائے گا لہٰذا اپنے ہر سے ہی تبدیلی رونوما کی جا سکتی ہے اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا رہا ہے اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ